سارا خان کی ہسپیٹل سے وائرل ہو جانے والی پکچرز پر فینس کا رییکشن سامنے آ رہا تھا کہ آخر سارا خان نے اپنے دوسرے بیٹے کی خوشی اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیوں نہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سارا خان جو کہ چند مہینے پہلے اپنا نئے ڈرامے کا پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکی ہیں اور اب فائنلی طور پر وہ گھر پر تھی سارا خان نے کمپلیٹلی طور پر اپنے فینس کے ساتھ گوڈ نیوز کو شیئر کیا تھا اور وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی ہیں لیکن سارا خان کے بیوی کی پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے سارا خان نے فیلحال تک اپنے بیوی کی نیوز شیئر نہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ فلک شبیر اور سارا خان کی ایک بہت زیادہ وائرل ویڈیو جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ آخر سارا خان اور فلک شبیر نے اپنے دوسرا بیٹا فیلحال اپنے فینس کو کیوں نہیں دکھا سارا خان اور فلک شبیر کی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کھیلتے یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے کچھ نیڈیزنز کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو فیک ہے یہ ان کا بیٹا نہیں ہے لیکن جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلک شبیر نے کلیرلی طور پر اس چیز کو منچن کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آلیانہ کی طرح ہو بہو سارا خان جیسا ہو جائے جس پہ نیدہ یاسیر ان کے ساتھ کھڑی پاکستانی اداکارہ دونوں ہسنے لگیں اس کے علاوہ بھی سارا خان کی پریگنینسی کی نیوز بہت زیادہ پھیل رہی تھی جبکہ سارا خان نے خود سے صرف ایک ہی نیوز شیئر کی تھی کہ وہ بیمار پڑ گئی تھی اور وہ ہسپیٹل میں ایڈ میٹ تھی جس کی وجہ سے سارا خان کے بیبی کی پری مچور ڈیلیوری ہو گئی تھی لیکن اب فائنلی طور پر سارا خان اور ان کا بیٹا دونوں بلکل ٹھیک ہیں سوویورز فلک شبیر اور سارا خان کی طرف سے اتنی بڑی گوڈ نیوز سن کے آپ لوگوں کو کیسا لگا اور سارا خان اور فلک شبیر کا یہ گوڈ نیوز اپنے فین سے چھپا کر رکھنا اس کے پیچھے سارا خان کی اچانک سے خراب طبیعت اور بیبی کی بری مچور ڈیلیوری تھی سوویورز آپ بھی بتائے گا آپ کو اس گوڈ نیوز کو سن کے کیسا لگا